منافقت کی انتہا چک کریں پہلے جنسی ہیجان کا سمان کیا جاتا ہے فہش بواد تک رسائی دی جاتی ہے پھر اس کے نقصانات بتا بتا کر خود کو مسیحہ انسانیت کا بڑا اہم درد کرا دیتے ہیں یہ سیکس رائٹ یعنی جنسی حقوق کے نام پر یا کبھی سیکس ایڈوکیشن یعنی جنسی آگاہی اور جنسی تعلیم کے نام پر جو کچھ نیٹ فلکس ویب سیریز یا بی بی سی وغیرہ پر دکھایا جاتا ہے بلو فلم ننگی ویڈیوز جانروں کے ساتھ جنسی تعلق پولنگرافی اور کالج ایفیکٹ یعنی ساتھی بدل بدل کر جنسی فیل دھورانا اور پھر ساتھی جو بھی ہو جائے کبھی گائے کبھی گدھا کبھی بچہ کبھی زندہ کبھی مردہ ہم جنس پرستی بھی ایک چھوٹا سا لفظ ہے کیونکہ یہ تو جنس کبھی خیال نہیں ہے ساتھی کیا مخلوق بدل بدل کر جنسی فیل صرف دھوراتے ہی نہیں دکھاتے ہیں پھر بلائنڈ میریج چائلڈ میریج میریٹل ریپ کا شور مچاتے ہیں تو انہیں اصل میں بلائنڈ سے چائلڈ سے ریپ سے مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ تو میریج اور میریٹل سٹیٹس سے ہے ساری داستان ساری موویز ساری کہانیاں یہ مرضی کے خلاف کے گرد گھونتی ہیں سارا زور مرضی کے خلاف کرنے بھی ہے مرضی کے ساتھ ہو تو پھر جو بھی ہو جسان ہو حیوان ہو زندہ ہو مردہ ہو بچہ ہو بڑا ہو عورتیں آپس میں مرد آپس میں یا کسی کے ساتھ بھی فٹ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں اب برزخ ٹرامے کے بعد سے فری میسینری والے ویب سیریز اور نیٹ فلکس اور بی بی سی کے ذریعے بڑی وضاحتیں دیتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو ایسی چیزیں اس لیے دکھاتے ہیں کیونکہ معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہے شوہر کے ہاتھوں ریپ خاند کے ساتھ زیادہ تعلق ان جیسی چیزوں پر مگر مچ کے آنسوں بہاتے نظر آتے ہیں حالانکہ جہاں جنسی حقوق یعنی سیکس رائٹ کی بات ہے تو اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے حلال رشتوں یعنی زوجین کے بیچ بھی حلال طریقے فکس کیے اور حرام پر پابندی لگائے پھر خواہ وہ آرل ہو اینل ہو یا پیرڈز کا سرکل ہو یا آفٹر برت چلا تو نہ صرف یہ کہ جسمانی بلکہ ذہنی جذباتی جتنی بھی چیزیں نقصان دے یا بھائی سے عذیت ہو سکتی تھی ان تمام کو حرام کر دیا کافر تو کافر یہ میڈیا والے بھی بڑے منافق ہیں جو ہمدردی مسیحائی آگاہی کے نام پر ہماری نسلوں کی حرامکاری کی ذہن سازی کر رہے ہیں یہ وہ ہرگز نہیں دکھا رہے جو ہو رہا ہے یہ وہ دکھا رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں یہ ایجنڈا ہے یہ پروپوگنڈا ہے اس کا موں بولتا ثبوت ان کے ماتے پر فری مسینری کا لوگو ہے کسی بھی پوسٹر پر کسی تنظیم کا لوگو ایسے نہیں لگایا جاتا اس کی دو ہی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی سرپرستی ہوتی ہے یا نمائندگی یہ جو فری مسینری کا لوگو ہے یہ بین الاقوامی یہودی تنظیم ہے جو ون ورڈ آرڈر کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ فنڈنگ کرتی ہے حیرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے اور واضح ثبوت ہونے کے باوجود بھی ابھی اس کو ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے اور یہ سب آگاہی ہمدردی انسانی جنسی حقوق کے نام پہ ہو رہا ہے اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ جو آلریڈی حلال رشتوں میں بھی حلال کے ہی پابند ہیں اس کا مقصد سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری نسلوں کی حرام کاری کے لیے ذہن سازی ہو رہی ہے کوئی ہے کہ جو اس کے آگے بند باندھے کیونکہ بقائے انسانی خطرے میں ہیں حرام کاری کے یہ جتنے راستے ہیں یہ صرف رشتوں یا معاشروں کی تباہی نہیں بلکہ انسانیت کی بروادی ہے کیا اسلامی اخلاقی اقدار کی حفاظت کے لیے کوئی فائر وال نہیں کوئی ذابطہ کوئی قانون کوئی اصول نہیں جس کا جو جی چاہے لکھتا کہتا دکھاتا چلا جائے اسلامی جمہوریہ کے حکمرانو نظریاتی اساس کے پاس وانو تم اندھے بہرے کیوں ہو چکے ہو جن معاشروں کا گند اس پاک سرزمین پر لا رہے ہو کہ جن معاشروں کے کلچر میں کتوں کو سیکس کے لیے پالا جاتا ہے حیرت ہے کہ جانوروں سے حرام کاریاں کرنے والوں کو سبن وائف کے حلال پاکیزہ فطری تعلق سے تکلیف ہوتی ہے کبھی میریٹل ریپ کے نام پر کبھی جنسی تشدد کے نام پر کبھی خامند کے زبردستی تعلق کے نام پر نکاح جیسے رشتے کو مشکوک اور نجائز بنانے پر دلے ہوئے ہیں بات کرنی ہے تو پورن انڈسٹری کے خلاف کرو ویب سیریز کے خلاف اٹھو کہ جو ان واقعات کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے معاشریں تباہ ہو رہے ہیں